بسم اللہ الرحمن الرحیم This is Amna and today we will discuss about oceans of the world ویڈیو سٹارٹ کرنے اس پہلے میرا اب سب سے ایک question ہے کہ دنیا میں کتنے oceans ہیں obviously بہت سٹوڈنس کو ایسا لگ رہا ہوا کہ شاید دنیا میں سات سمندر ہیں نہیں دنیا میں صرف پانچ سمندر ہیں کتنے ہیں پانچ ایک گانہ بڑا فیمس ہے سات سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آگئی تو اگر آپ اس میں دیکھو اس میں یہ شو کیا جارہا ہے یہ ایکسپلین کرنے کوشش کی جارہی ہے کہ دنیا میں سات سمندر ہیں but no دنیا میں صرف پانچ سمندر ہیں کون سے ہیں وہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو آج سارا بتا دوں گی تو سٹارٹ کرتے ہیں جی آج کا لیکچر oceans of the world oceans کو انڈرسٹینڈ کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہمیں اپنی زمین کے بارے میں again انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا یہاں پر two portions of the earth ہماری زمین کے دو حصے ہیں ایک جو حصہ ہے وہ کس پہ کمپوز کرتے ہیں لینڈ پہ اور جو دوسرا حصہ ہے وہ وارٹر پہ کمپوز کرتے ہیں اب جو پانی ہے وہ کتنے پرسنٹ موجود ہیں ہماری زمین پہ 71 پرسنٹ مطلب کہ ہماری زمین کا 71 پرسنٹ جو حصہ ہے اس پہ سارا کا سارا پانی ہے اور جو باقی حصہ ہے اس پہ زمین ہے clear اچھا اب یہاں پر یہ جو میں نے 71 پرسنٹ لکھا ہے یہاں پہ میں آپ کو یہ clear کر دوں کہ بہت سے جگہ پر آپ کو لکھا ہوگا 70.8 پرسنٹ وارٹر ٹھیک ہے کہیں پہ لکھا ہوگا 72 پرسنٹ اور کہیں پہ لکھا ہوگا 71 پرسنٹ ٹھیک ہے بہت سے ریسرچ آرٹیکلز پڑھ کے 71 پرسنٹ وارٹر مجھے زیادہ ٹھیک لگا اس لئے میں نے آپ پر یہ لکھ دیا ٹھیک اچھا اب یہ جو وارٹر ہے اس کو کیا کیا گیا ہے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے ڈیفرنٹ پورشنز میں کچھ پورشنز کا نام سی رکھ دیا گیا ہے کچھ کا نام آشنز رکھ دیا گیا ہے کچھ کا لیکس ٹھیک ہے اب جو آشنز ہیں ان کو مزید آگے ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے پانچ حصوں میں اور ان پانچ حصوں کو پانچ پورشنز کو الگ سے نام دی دی گئے ہیں جو کہ پانچ سمندر کہلائے جاتے ہیں ہماری زمین کے ٹھیک ہے ایکچری میں یہ ہماری زمین کا 71 پرسنٹ وارٹر ہے جس کے پورشنز کر کے ان کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ نام دی دی گئے ہیں اچھا جی اب یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ بھائی ڈیفرنٹ آشنز ہیں سیز ہیں ان 71 پرسنٹ وارٹر میں تو وہ میں انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو بناوں گی جس میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ آشنز کیا ہوتے ہیں ریورس کیا ہوتے ہیں سیز کیا ہوتے ہیں لیکس کیا ہوتے ہیں وہاں لگ سے ہم لوگ ڈسکس کریں گے اچھا جی اب کچھ تھوڑا سا آپ لوگ بتاتی ہوں مزید الیبریٹ کرتی ہوں آشنز کو آشنز آشنز کسی کہتے ہیں آشنز کین ریفر تو اینی آف دی لارچ بوڈیز آف دی وارٹر انٹو ویش دی ورڈ آشن آشنلی ڈیوائیڈ مطلب کہ بہت بڑا ایڈیا جہاں پہ آپ کو صرف پانی پانی نظر آئے گا اس کو آپ لارچ بوڈیز آف وارٹر بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے دی اوشن آف دی ویری سولٹی وی کول ایڈ سیلین اب یہاں پہ پرننسیشن میں سیلین بولیوں اس کو سیلائن بھی پڑتے ہیں بڑت جو اگزیکٹ پرننسیشن آف دی ایڈ سیلین ٹھیک ہے سیلین کا مطلب ہے سولٹی مطلب کہ جو سمندر کا پانی ہوتے وہ سولٹی ہوتے ہیں on the behalf of that ہم سمندر کے پانی کو کیا کہتے ہیں سلین کہتے ہیں ٹھیک ہے سولٹی کہتے ہیں سمندر کا جو پانی ہوتے وہ فریش ووٹر نہیں ہوتا سولٹی ہوتا اتنا وہ نمگین ہوتے کہ ہم اس کو پی نہیں سکتے ہیں اور فریش ووٹر نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں جو دومیسٹک یوز کے لئے دومیسٹک پاپس کے لئے جو پانی ہوتا ہے وہ ہمارا فریش ووٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم لوگ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے بہت جلد کہ فریش ووٹر کیا ہوتا ہے کیا وہ لیکس پہ پریزنٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے وہ ہمارے لیکس سے ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے سپریٹ نیم آر یوز اوڈنٹی فائی فائیف کر دیا گیا ہے اس کے بعد ان پانچ حصوں کو کیا کر دی گئے ہیں پانچ نام دی دی گئے ہیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں فائیف اوشن آف دی ورڈ کہتے ہیں اب وہ پانچ نام کون سے ہیں جو دی گئے ہیں ہماری اس سیونٹی ون پرسنٹ ووٹر کو اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ہے جی پیسپک اوشن ایٹلانٹک اوشن انڈین اوشن سادرن اوشن اس کو ساؤدن اوشن بھی پڑتے ہیں لیکن جو ایکچوال پرنانسلیشن that is سادرن اوشن ٹھیک ہے در آکٹک اوشن اب جو پیسپک اوشن this is the ورڈ's لارجسٹ اوشن ٹھیک ہے یہ آپ کا ایک ایک ایم سی کیوز ہو گیا پھر ہے جی دوسرے نمبر پر کون سا بڑا سمندر ہے دنیا کا وہ ہے جی ایٹلانٹک اوشن یہ آپ کا دوسرا ایم سی کیوز ہو گیا انڈین اوشن یہ تیسے نمبر کا سب سے بڑا سمندر ہے دنیا کا سادرن اوشن کو انٹارکٹک اوشن بھی کہتے ہیں and this is the coolest ocean of the world ٹھیک ہے آکٹک اوشن یہ دنیا کا smallest ocean ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے آپ کو چار پانچ ایم سی کیوز بھی ساتھ ہی آپ لوگ کے کلیر کر دیئے ہیں اب ذرا ہم چلیں گے یہ کچھ تصویریں تھیں ان کو ایک دفعہ ہم دیکھ لیتے ہیں اگر آپ لوگ دیکھو تو یہاں پہ کانٹیننٹس ہیں یہ ٹھیک ہے ایشیا کانٹیننٹ ہے یورپ کانٹیننٹ ہے ایفریقہ ہے یہاں پہ آسٹریلیا ہے یہاں پہ نورتھ امریکہ and ساؤتھ امریکہ ٹھیک ہے کتنے کانٹیننٹس ہو گیا آپ لوگ کے سامنے یہ میں نے سب بتا دیئے ان کانٹیننٹس کے اردگرد مطلب یہ وہ زمین ہے ہماری اردھ کی جہاں پہ ہم رہتے ہیں ٹھیک ہے اور مطلب باقی جتنی بھی جگہ ہے زمین کے وہ ساری کے ساری پانی پہ کمپوز کر دیئے اب اگر ہم لوگ دیکھیں اوشنز کون کون سے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بھئی کہ یہاں پہ پیسفک اوشن ہے ٹھیک ہے دیکھو اگین یہاں پر پیسفک اوشن بھی ہے ٹھیک ہے اب جتنی بھی اوشنز ہیں سارے کے سارے آپس میں انٹر لنکڈ ہیں مطلب ایک سمندر دوسرے سمندر میں جا کر گر رہا ہے اور جو دوسرا وہ تیسرے میں گر رہا ہے سارے آپس میں گیا ہے جو لنک ہے وہ آپ کو جب میں لوکیشن پڑھاؤں گی آگے اس ویڈیو میں تو آپ لوگ اور یہاں پر آپ کا آرکٹک اوشن آ جگا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آجو یہاں پر دیکھیں جب آپ اگین یہاں پر کانٹیننٹس بتائی ہوئے ہیں پلس یہاں پر ڈیفرن 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 آشنز بتائی ہوئے ہیں یہ ڈائیگرام بہت ایمپورٹنٹ ہے یہاں پر آپ لوگ کو آنی چاہیے نہیں آتی جس کی پور ڈروائنگ بھی ہے وہ بھی اگر پریکٹس کرتا رہے تو سب چیزیں آسان ہو سکتی ہیں اچھا جی یہ تصویر زیادہ اچھی ہے مجھے زیادہ بہتر لگی تھی کیونکہ دیکھیں یہاں پر ایک ویٹر لائن شو کی ہوئی ہے اور بتایا ہوئے کہ یہاں پر یہ کانٹیننٹس ہے اور یہاں پر یہ والے سمندر تو اگر ہم پیسفک اوشن دیکھیں تو ہمیں نورڈن ہمیسفر میں بھی نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ساؤدن ہمیسفر میں بھی ہمیں یہاں پر پیسفک اوشن نظر آ رہے ہیں اور اس سیڈ پر بھی ہمیں مطلب کہ یہ جو ایسٹ سائیڈ ہے آپ کی اردھ کی وہاں پہ بھی ہمیں پیسفک اوشن نظر آ رہے ہیں ایٹلانٹی کوشن یہ دیکھیں یہ سارا آپ کا ایٹلانٹی کوشن ہے اس کے بعد یہ آکٹی کوشن یہ سارا سارا انڈین اوشن آ جگا یہاں پہ نیچے آ پہ کیا جگا ساؤدن اوشن آ جگا ٹھیک ہے آچھا نیکسٹ ہم جلتے ہیں تھوڑا سا مزید پڑھتے ہیں ہم اپنے اوشن کے بارے میں بہت سے ایم سکیوز یہاں سے آپ بیاد کر سکتے ہیں the oceans influence climate and weather pattern ہمارا جو اردھ کا weather and climate pattern ہے جو بہت زیادہ سرانتاز ہوتے ہیں ٹھیک ہے the carbon cycle and water cycle اس کے علاوہ جو carbon cycle and water cycle اس میں بھی ہمارا جو سمندر ہیں different different ان کا بڑا important role ہے جب میں آپ لوگ water cycle carbon cycle مطلب رہانہ شروع کروں گی تب ہم لوگ بہت details سے پڑھیں گے کیا ہمارے oceans کا role ہیں in cycles میں ocean photosynthesis یہ بڑا جس atmosphere میں رہتے ہیں وہاں پہ oxygen present ہے تو اس oxygen کے وقت سے ہم لوگ سانس لے پاتے ہیں اور ہمارے لئے oxygen کتنی important ہے تو ہمارے ایک atmosphere میں 50% oxygen وہ کہاں سے آتی ہے وہ سمندروں میں جو photosynthesis ہوتی ہیں وہاں سے آتی ہے اب question یہ ہے کہ سمندر میں photosynthesis کہاں سے ہو گئی بھی دیکھو سمندروں میں بھی living organisms ہیں سمندروں میں بھی plants ہوتے ہیں پھر ہے جو سمندر میں پانی ہوتا ہے وہ مسلسل موف کرتا رہتا وہ کھڑا نہیں رہتا وہ موف کرتا رہتا اسی بیس میں نے کہا تھا کہ جو سمندر ہے اس کا پانی موف ہوتا رہتا ہے تو ایک سمندر دوسرے میں جا کر گر رہا ہے دوسرا تیسرے کے ساتھ مل رہا ہے تو اس طرح پانی جو سارے آپ پس میں لنک کرتے ہیں then اوشن وارٹر کنٹینز لارج قانٹیٹیز آف ڈیزولڈ گیس آو ڈیزولڈ گیس کون کون سی ہیں اوکسیجن کاربن ڈیوکسی آی نیٹروجن آوشن کے وارٹر میں آپ کو ڈیزول کیا ملیں گی گیس ملیں گی کون کون سی گیس ملیں گی وہ منی تیو یا پر بتا دی ہیں اور لارج کون پر فوسل فیول یوز ہو رہا ہے اس کی وجہ سے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہمارا جو آوشن ہے وہ ایسی ڈیفائیڈ ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے جو بہت نقصان دے ہیں جتنے بھی آوشن سے واپس میں کھائیں جی کنیکٹ کرتے ہیں یہ بعد تو پیسپکوشن اٹھیک اپ بیگ چنک اوف دی ارد میں نے آپ کو آلرڈی بتایا تھا کی لارج اوشن ہے زمین کے پانی کا ایک بیگ چنک آپ سمجھے کہ اس نے لیا ہو ہے ٹھیک ہے بیگنی فرم دی کوسٹ آسیا بیگنی فرم دی کوسٹ آسیا اور آسٹریلیا اگر دیکھیں تو پیسپک آسٹریلیا کے ساحلوں سے ہوتا ہوا نورت ساؤت امریکا تک پہنچ اس کے بعد نورت سائٹ پہ آرکٹک آسٹریلیا کے ساتھ میٹ کرتا ہے اگر ہم نیچے کی طرف جائیں ساؤت ساؤت آمی سفیر کی طرف جائیں تو یہ ساؤت آسٹریلیا کے یہ دیکھیں یہ آپ پہ آگیا ہے پیسپک آسٹریلیا یہ پیسپک آسٹریلیا نورت ساؤت امریکا اور اگر ہم نورت پول کی طرف جائیں تو آرکٹک آسٹریلیا کے ساتھ بھی ملتے اور نیچے کی طرف جائیں تو یہ ساؤتر آسٹریلیا کے ساتھ بھی میٹ کرتا ہے تو یہ تھا آپ کا پیسپک آسٹریلیا اس کے بعد ہم دست کرتے ہیں جی اٹلانٹک آسٹریل noite آسٹریلیا پیسپک آسٹریل کی طرح اٹلانٹک آشن آنسو اور آرٹک آرٹک آسٹریلیا آنڈ آنڈ آ آنڈ آوم آ کم یند بورٹرز اوف نورchez ساؤتھ Donسطح ٹھیک ہے متいう ستام اس میں ساؤتھ انڈ نورатив امریکہ کے بورڈرز کے ساتھ پیسٹھوک ملتا تھا مرجی ایتلانٹک بھی ملتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایتلانٹک سہ نے وہ ایتلانٹک سهو آگٹک سہو میں ملتا ہے دستہ کے پیسٹھوک ملتا تھا pilot ساؤتھوڈرن آوشن کے ساتھ بھی ملتا تھا جس طرح ہایا پیسٹھوک ملتا تھے کہ لیکن کہاں پہ ڈیفرنس آ رہا ہے کہ یہ جو ایٹلانٹک اوشن ہے یہ یورپ ان افریقہ کو بھی ڈچ کر رہا ہے ٹھیک ہے کیسے اس کو دیکھ لیتے ہیں اب یہ دیکھیں جی یہ آپ کا ایٹلانٹک اوشن ہے یہ ایٹلانٹک اوشن ٹھیک ہے یہ بھی ایٹلانٹک اوشن مطلب یہ آپ کا ایٹلانٹک اوشن ہے یہ اگر اوپر والی سائٹ پر جائے مطلب نورتھ والی سائٹ پر جائیں تو یہ آرکٹک اوشن کو میٹ کر رہا ہے اگر ہم لوگ ساؤدن ہیمیسفیر کے سائٹ پر جائیں تو یہ ساؤدن ہیمیسفیر مطلب کہ ساؤدن ہیمیسفیر میں یہ ساؤدن اوشن کو بھی لنک کر رہا ہے then یہاں پر پریزنٹ ہے نورتھ این ساؤتھ امریکہ کے در and یورپ این ایفریکا کو بھی سارا ٹچ کر رہا ہے آپ کے اٹلانٹک اوشن اس کے بعد ہے جی انڈین اوشن باؤنڈریز آف اینڈین اوشن آر ایفریکا ساؤدن ایشیا آسٹریلیا and ساؤدن اوشن اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ یہ آ گیا آپ کا انڈین اوشن اب انڈین اوشن ایک طرف آسٹریلیا کو ٹچ کر رہا ہے ایشیا کے یہ سارا نیچے نیچے ہے یہاں سے ایفریکا کو اور اگر تر نیچے جائیں گے تو ساؤدن اوشن کو بھی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کلیر کلیر نظر آ رہا ہے کہ ایک جو سمندر ہے وہ دوسرے سمندر کے ساتھ دوسرے سمندر کے ساتھ کیا کر رہا ہے لنک ہو رہا ہے ٹھیک ہے that's why these all oceans are interconnected اچھا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی سردن اوشن کی which water encompasses the southern continent of Antarctica and touches the oceans اچھا یہ آپ کے ایم سی کیوز پہ آ سکتے ہیں this is very important کہ وہ کون سا اوشن ہے جو تین اوشن کو لنک کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ سردن اوشن ہے جو کہ تین اوشن کون سے ہیں pacific, atlantic and indian ان تینوں کو ساتھ دیکھے کرتے ہیں لنک کرتے ہیں and as well as یہ انٹاکٹی کا جو continent ہے اس کے ساتھ بھی یہ run کرتا ہے اس کو بھی ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ آپ کا آ گیا ہے جی سردن اوشن ٹھیک ہے یہ پورا کا پورا انٹاکٹی ہے اس کے اردگیر دیا آپ کو سارا سردن اوشن نظر آئے گا تین اوشن کو لنک کر رہا ہے atlantic, indian and pacific ٹھیک ہے this diagram is as well as very important پھر اس کے بعد یہاں پر آ جگا جی arctic ocean arctic ocean it sounds and covers the north pole where there is no land but only ice and ocean water ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں تو یہ ہماری زمین کے north pole ورہی سائٹ پر ہے جہاں پر کوئی زمین نہیں ہے بسکلی وہاں پر آپ کو eyes ہی نظر آئے گی lotion water آپ لوگوں کو نظر آئے گا ٹھیک ہے کہنے کو یہ بہت smallest ہے but یہاں پر بہت زیادہ برف آپ کو نظر آئے گی اور اس کو ذرا اب ہم diagram میں دیکھ لیتے ہیں Atlantic Ocean کو یہ دیکھیں جی یہ آپ کا آگے Atlantic Ocean ٹھیک ہے north pole میں ہے اور on the top of Russia رشیا کے top پر actually میں یہ آتا ہے یہ دیکھیں آپ پر گرین لینڈ ہے آگے بھی ایک اور diagram ہے وہ زیادہ clear ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں Arctic Ocean یہ سارا رشیا آ گیا اور گرین لینڈ آ گیا اور نورت پول پر یہ present ہے so this is all about oceans if you have any question do write your questions in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet ملتے ہیں جی next hot issue کے ساتھ until then مجھے اپنی دعاوں میں آدھ رکھے گا stay tuned and Allah حافظ